بہترین شاندار دو اچھی ترگریٹی میں کنٹیکس کر رہی ہیں مدد فائٹ کر رہی ہیں میچ جیتنے کے لیے تو بہت ہی لاجواب اور بہترین میچ ہوا ہے اینڈ پہ ایک سو چونسٹ کو چیز کرتے کرتے تھوڑا سا چوک گئی انگلینڈ اور سات رنزے ویسٹ یہ ساؤتھ فریقہ نے میچ اپنے نام کیا باقی بابر آزم کے حوالے سے اپنے سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ کر رہا ہے کہ جناب لیگل ایکشن لیں گے اور آپ کو پتہ ہے کہ بڑے سنگین اور سنجیدہ بہت ہی بہت ہی الزامات لگے ہیں ان پہ کہ وہ گاڑی لے کے مہنگی سی گھر لے کے فلیٹ لے کے پاکستان کو میچز ہروایا ہے اس کے بعد پھر اینڈ پہ جب سات آٹھ چھزا آور رہ گئے ہیں تب ان کو پتہ چلا کہ بھائی صاحب ریکوائیڈ رنریٹ تو ذرا بہت پون سے دور جاتا جا رہا ہے لیکن وہاں پہ لیونگ سٹن نے اور بروک نے بروک بھی پچاس کیا اچھا پچاس کیا لیکن ایڈ اینڈ آف دے میچ فینش نہیں ہوا تو کویسٹن لگ جائیں گے ہاں جی میچ تو نہیں جیتے ایک اور جیت ساؤتھ ایفریقہ کی ایک اور جیت بھائی ایک بھی میچ نہیں آرہا اب تک ساؤتھ ایفریقہ لیکن آج ہار سکتا تھا ہیری بروک اور لیونگ سٹن نے جان فونگ دی تھی ڈیڈ ہوئے میچ میں جان فونگ دی تھی ختم تھا میچ اس سے پہلے ایسا لگ رہا تھا لیکن ہیری بروک اور لیونگ سٹن کیا پاری کھیلی اگر ہیری بروک تھوڑی دیر اور رکھتے تو یہ جو انبیٹن ریکورڈ ہے اب تک اس ٹی ٹوینٹی ورلک کپ کا یہ بھی ٹوٹ جاتا یہ جو سات رن سے ساؤتھ ایفریقہ جیتا ہے یہ ریجلٹ کچھ اور ہو سکتا تھا ساؤتھ ایفریقین سائٹ کی بات کریں تو ڈیکاوک تو چلیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کیا کہتا ہے آج کے اس خطرناک مقابلے پر گھماسان مقابلہ تھا لاسٹ کے آور میں تو سانسیں تھم گئی تھی کہیں بھی کدھر بھی جا سکتا تھا میچ چلیے دیکھتے ہیں بہترین شاندار دو اچھی ترگریٹی میں کنٹیکس کر رہی ہیں مطلب فائٹ کر رہی ہیں میچ جیتنے کے لیے تو بہت ہی لا جواب اور بہترین میچ ہوا ہے اینڈ پہ 64 کو چیز کرتے کرتے تھوڑا سا چھوک گئی انگلینڈ اور سات رنزے یہ ساؤت فریقہ نے میچ اپنے نام کیا سو ہیٹس آف ٹو دیم ایک سٹیج پہ ایسا لگا کہ بھائی سب ان کی جو چھوٹی ہو گیا بڑی خطرناک پارٹنشپ تھی بروک کے بیچ میں لیکن اینڈ پہ اینڈ پہ چھوک گئے اور ربادہ بڑا بولر پھر بڑی سٹیج پہ ہی اپنی ٹیم کے لیے پرفارم کر کے بتاتا ہے دکھاتا ہے اور انگلینڈ جیسی خطرناک ٹیم جس کی بیٹنگ لائن بھی بڑی تگڑی ہے اور اینڈ پہ دیکھئے جو سفترمہ آور پھینکا بارٹمن ہے اس نے تو کہا کہ بھائی سب چلو جی حساب کتاب پورا کرو بہت ہو گیا جی ہمارا مزے دار میچ ہو گیا ہے میں اسی آور بھی پورا کرا ہوں اس کا بس نہیں چلنا تھا کہ اسی آور بھی پورا کرا دے وہ لیکن اس کے بعد پھر جب ربادہ آیا ہے اٹھارہ کے اندوں میں پچیس چاہیے تھا تب دوست آپ دیکھ لیجئے پھر کیا حساب ہوا ہے ربادہ نے تین چار رنز دیئے لیونکسٹن کا وکٹ بھی نکالا اپنی ٹیم کے لئے اور پھر اگلے دو وز میں بھی کچھ خاص ہٹنگ ہوئی نہیں اٹھارہ پہ پچیس اور وکٹیں ابھی ہاتھ میں تین چاری کھلاڑی آؤٹ سے وہاں سے وہاں سے جناب بازی پلٹی ہے اور ساؤتھ افریقہ نے حالانکہ اکثر وہ چوک کرتے ہیں بڑے بڑے میچز پہ لیکن آج انہوں نے کوئی چوک شوک نہیں کیا بلکہ کم بیک کیا ہے اور جب جو ایکویشن میں بتا رہا ہوں آپ کو انگلینڈ ویسے چیز میں پیچھے پیچھے ہی تھا لیکن جس مومنٹ کی میں بات کر رہا ہوں جو سترمہ آور کروایا تھا سیونٹین تھوور تو اس میں پھر ون پرسنٹ ایج سکسٹی ون پرسنٹ انگلینڈ کی بتا رہا تھا باقی بابر آزم کے حوالے سے اپنے سوشیل میڈیا پہ سرکولیٹ کر رہا ہے کہ جناب لیگل ایکشن لیں گے اور آپ کو پتا ہے کہ بڑے سنگین اور سنجیدہ اوہ دھی بے ہوا بھی اعظامات لگے ہیں ان پر کہ وہ گاڑی لے کے مینگی سی گھر لے کے فلات لے کے پاکستان کو میچز ہروایا ہے اس پہ ذرا گفتگو ہوگی اور اگر وہ ایکشن لینا چاہتے ہیں تو کیا بیچ میں کسی کو ڈالا یوٹیوبرز پہ بھی ایکشن ہوگا تو چلو بھائی صاحب مرضی ہے ان کی جس پہ پھر لے جائیں کوٹ پہ فیصلہ جو کیس کرنا کر دیں کسی پہ اس پہ ذرا ڈسکیشن ہوگی سنجیدگی سے بھی بات کریں گے تھوڑا سا مطبع انہا فنی وے بھی ذرا اس پہ گفتگو ہوگی باقی ڈیفرنس ڈیفرنس بیوین ٹاپ سائیڈ ڈاوے پاکستان دوے پاکستان آر پلینگ کتنا ڈیفرنس ہے ابھی بھی ٹاپ ٹیمز کھیل رہی ہیں مطبع وہ بائیس چوبیس گیندوں پہ مطبع یہ اس طرح کی ففٹی پاکستان کی طرف سے کون کر دے گا کوئی سوچ بھی سکتا ہے کوئی سوچ بھی سکتا ہے کہ اس طرح کی ففٹی ہوگی جی اس طرح کی ففٹی پاکستان کی طرف سے بیس بائیس گیندوں پہ آپ پچاس انگلینڈ نے اس دن جو ویسٹ انڈیز کا حال کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے کہ کیا حال کیا ہے اب ویسٹ انڈیز اور سعود فرقہ کا جو میچ ہے سو لیٹس سی وٹ ویل ہیپن پٹ سعود فرقہ دی اپ ڈن او ونڈرفول جاپ بہت ہی بہترین اور شاندار کام کیا انہوں نے اور آج کا میچ جو کہ ایک سٹیج پہ ایسا لگ رہا تھا کہ بھائی نکل گئی کہانی ان کے ہاتھ سے اور اچھا کنٹرول رکھا ہوا تھا میچ پہ اگر ڈیٹیل میں بات کریں ڈی کاغ ہی واس فینومنیل ہی واس فنٹیسٹیک وہی جو پاور پلے کے آور ہے اس میں فیفٹی کروس ہو چکی تھی اس نے ذاتی بائیس چوبیس گیندوں پہ پچاس اپنی کر لیے تھے ہی واس لکنگ ٹو گوڈ ابھی ایک اور بھی فیفٹی کی ہے اسی ورلڈ کپ میں اپشلی بھی شاید میچ میں چوبیس گیندوں پہ یہ فیفٹی کرتے ہیں ان کے اپنر بائیس گیندوں پہ چوبیس گیندوں پہ پچیس گیندوں پہ تیس گیندوں پہ جس دن موڈ ان کا ذرا تھوڑا سا مطلب خراب ہو یا ٹیلہ ٹالہ ہو تیس گیندوں پہ پچاس کر دیتے ہیں ساڑھے والے ایک ہی کر دیں اور پھر ابھی سمنا کیس بھی ہو رہا ہے چلو کیس کرو آپ اچھی بات ہے کیس کریں آپ آپ بائیس چوبیس پچیس گیندوں پہ پچاس نہ کرتا آپ کیس کرا دینا تو خیر یوٹیوبر بھی وہی جو ذرا تھوڑی اس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں وہی پھر انہی پھی کیس شیز ہوگا ہمارے پہ تو ذرا پھر شاید کے کم ہی چانس ہے لیکن اگر کرنا چاہتے ہیں تو کر دیں یہ کیس شیز کے چکروں میں آپ نکلیں اور کرکٹ اپنی اچھی کریں بائیس چوبیس پچیس گیندوں پہ پچاس کریں تو ڈی کاؤک ہی واس فینومنل بہتین شاندار میڈل آورز میں انگلینڈ نے کمبک کی اچھا کمبک کیا اور پھر اینڈ پہ ملر نے تھوڑے سے رنز اچھے کر گیا جو ان کا ایک سو ساٹھ کے پار ٹوٹل لے کے گیا ہے اور ایک سو ساٹھ اس پچ پہ اچھا ٹوٹل تھا اب تو ثابت بھی ہو گیا نا اب ثابت بھی ہو گیا کہ ایک سو ساٹھ اس پچ پہ اچھا ٹوٹل تھا تو اس میں ملر کا کردار بڑا اہم تھا اس نے اچھے چھکے بیمارے چوکے بیمارے میں خلال میں دو چھکے تین چوکے اچھے جو اس نے ڈیٹسوں کے سٹائک ریٹ سے آلماسٹ رنز کر کے گیا ہے وہ بڑا کروشل تھا آغاز دھرا دھیما دھیمای سے تھا انگلینڈ کا کوئی بہت شاندار انہوں نے ایکسپلوسیف آغاز نہیں کیا سالٹ چونکہ اچھا ہے کیچ دیکھو کیا کیچ پکڑا یار اس کا سالٹ کا امیزنگ کیچ مزہ آگیا دیکھ کے اور وہ کیچ کیچز ون میچز اتنا اچھا تکڑا کیچ پکڑا ہے تو پاور پہ بھی بس تھنڈا تھنڈا سہی گیا آلماسٹ دھنڈا بول ہی اس کے بعد پھر انڈ پہ جب سات آٹھ چھے سات آور رہ گئے ہیں تب ان کو پتا چلا گئے بھائی صاحب ریکوائیڈ رن ریٹ تو ذرا بہت پونٹ سے دور جاتا جا رہا ہے لیکن وہاں پہ لیونگ سٹن نے اور بروک نے بروک بھی پچاس کیا اچھا پچاس کیا لیکن ایڈ اینڈ اف تڑے میچ فینش نہیں ہوا تو کویسٹن لگ جائیں گے آجی میچ تو نہیں جیتے تو ان دونوں نے بہت ہی بہت ہی بہترین اور شاندار پھر ہٹنگ کی ہے اور خاص کر کے وہ بارٹ مینڈ صاحب جو ہیں وہ تو فل ٹاؤس پہ فل ٹاؤس فل ٹاؤس پہ فل ٹاؤس تو اس کا پورا ارادہ تھا کہ بھائی ہم یہ والا جو میچ ہے یہ کسی نہ کسی طریقے سے بس انگلینڈ کو ہی تحفہ دے دیں تو اس نے اچھے چوکے چھکے بھی کھائی اگلے اور میں اس نے بھی فل ٹاؤس ہی کروایا تھا بارٹہ نے جو لیونگ سٹن نے میڈ وکٹ پہ کیچ کروا دیا ہے ادھر لیک سائٹ پہ تو وہ بھی فل ٹاؤس ہی تھی تو سم ٹائمز فل ٹاؤس بھی آپ کے لیے وکٹ لے آتی ہے دن بورا ہو تو پھر اس پہ چھکا بھی پڑ جاتا ہے تو یہ ہے کہانی اب نگاہیں ہیں اگلے میچ پر بھارت کے میچ پر بنگلہ دیش بنگلہ دیش کے پوری کوشش ہوگی ناگل نانس کرنے کی لیکن بھارت ایسا نہیں ہونے دے گا تو ملیں گے اسی میچ سے پہلے میچ کے بعد میچ کے دوران تب تک کے لیے اجازت یہاں بھی بادچیت پر اپنے رائے رکھئے گا پرتکیریاں دیجئے گا کومنٹ کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جائیں ملتے ہیں